ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رہیسے میں مہماری کی جس نے سولوی صدی کے میکسکو میں تباہی مچا دی تھی ایک ایسی گھٹنا کی جس نے میکسکو کی صدیوں پرانی سلسکردی کو ایک جھٹکے میں برباد کر دیا ایک ایسی مہماری کی جس کا راز بیگیانک آج تک بھی جان نہیں پائے ہیں آج ہم بات کریں گے دکوکو لیسلی اپیڈیمکس کی ہیلو دوستو ایپیسوڈ ایٹ دکوکو لیسلی اپیڈیمکس میں آپ کا سواگت ہے عام طور پہ ایپیسوڈز کیلئے جانکاری کھٹا کرنے کے لیے میں کئی الگ الگ سطروت استعمال کرتا ہوں پر آج کی زیادہ تر کہانی کا مکہ سطروت ہے روڈولفو آکونسوٹو اور ان کے صحیح یوگیوں دوارہ کی گئی ریسرچ آکونسوٹو اونیورسیداد ناشنال اوتونوما دہ مہیکو کے چکت سکو بھاگ کا حصہ ہے یہ میکسکو کی ایک نیشنل یونیورسٹی ہے ان کے ساتھ ساتھ میکس پلانگ انسٹیٹوٹ کے یوہانس کراؤس اور کرسٹین بوس کی ریسرچ اور جان مار اور جیمز کراکوف کی ریسرچ کا بھی آج کے اپیسوڈ میں مہترپونی یوگدان ہے اس اپیسوڈ کو بنانے میں جن ریسرچ پیپرز کا استعمال میں نے کیا ہے ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو ہر بار کی طرح شروع کرنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کوکولیسلی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کوکولیسلی نوواتل بھاشا کا شبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری، مہاماری یا پروب جیوی یعنی پیسٹ یہ میکسکو کی ایک پرانی بھاشا ہے اس کے بھی بھن پرکار ہیں جس میں سے کچھ آج بھی میکسکو میں استعمال کیے جاتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم دنیا کے کس حصے میں ہیں اتنا تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ ہم میکسکو میں ہیں میکسکو، نورث امریکہ کانٹیننٹ میں ایک سوطنتر دیش ہے یہ جنائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے دکشن مستد ہے ہماری آج کی کہانی کے سمیے میں یعنی سولوی صدی میں یہاں ایسٹیک سامراجی کا شاشن چل رہا تھا ایسٹیک سامراجی کی ستھاپنا 1428 میں ہوئی تھی اور یہ تین راشتروں کے گھٹ بندن سے بنا تھا یہ تین راشتر تھے میکسکو، ٹینوشٹیٹلان ٹیشکوکو اور ٹلاکوپان ان میں سے میکسکو، ٹینوشٹیٹلان سب سے شکتی شالی تھا 1521 میں ہرنان کورتیس کے نتیتو میں سپینش سینہ کی ایک ٹولی نے دو سال کے کڑے یودھ کے بعد ایسٹیکس کو ہرا کر ان کے سامراجی پر پوری طرح سے قبضہ جمالیہ تھا یہ سامراجی واد یعنی امپیریلزم کا دور تھا یورپ کے راشتروں کے بیچ نئے نئے علاقوں کی کھوج کر کے ان پر قبضہ جمالے کی جیسے دور چل رہی تھی یوروپین دیش اپنی سمپتی اور شکتی برقرار رکھنے کے لیے نئے علاقے ڈونڈ رہے تھے جنہیں وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے اور ہماری کہانی کے کچھ تشکباد ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا جنم ہوگا اور جیسے کی آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت کو انگریزوں کا گلام بنانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک مہتپون بھومکہ دی میکسکو اور ایسٹیکس امراجی کی کہانی بھی یہی تھی سپینش سرکار بھی نئے علاقے ڈونڈ رہی تھی قبضہ کرنے کے لیے ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ ایسٹیکس کے معاملے میں حالکہ سپینش سینہ کی بہتر رن نیتیوں اور ہتھیاروں نے جیترے میں ان کی کافی مدد کی تھی پر یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کی جیت میں ایک اہم بھومکہ نبھائی تھی ان سانکرامک بیماریوں نے جو سپینش سینک یورپ سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان کے خود کے شریر میں تو ان جانلیوہ بیماریوں کے پرتی ایمیونٹی تھی پر میکسکو کے ستھانیے لوگوں نے کبھی ان بیماریوں کا سامنا نہیں کیا تھا اس کے قارن انہیں کبھی ایمیونٹی بنانے کا موقع ملا ہی نہیں اور آخر میں جب ان کا سامنا ان بیماریوں سے ہوا تو بس چاروں اور تباہی فیل گئی ایک بیماری جو سپینش اپنے ساتھ لائے تھے وہ تھی سمال پاکس ہم پچھلے اپیسوڈ میں اس بیماری کے بارے میں بات کر چکے ہیں مانا جاتا ہے 1519-1520 میں کل ملا کر ایس ایک سامراجے میں قریب پچاس سے اسی لاکھ لوگ سمال پاکس کے قارن مارے گئے یہ ایک ایسا دشمن تھا جسے کوئی تلوار مار نہیں سکتی تھی اور جسے کوئی دیوار روک نہیں سکتی تھی میکسکو کے لوگ سمال پاکس کی اس تباہی سے اُبھرنے ہی لگے تھے کہ 1545 میں پناچے تابنی ایک نئی انجان اور بہت خوفناک مہا ماری ان کے بیچہ پہنچی اس کو نام دیا گیا کوکولیس لی اس سمیں کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ بیماری کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے سچ کہیں تو ابھی بھی کسی کو سپسٹروپ سے نہیں پتا کیے بیماری کیا تھی بس ایک دن اچانک چاروں طرف لوگ بیمار پڑھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے ایک بات جو ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوکولیس لی ایک سنکرامک بیماری تھی اور جیسے کی سنکرامک بیماریوں کے معاملوں میں اکثر ہوتا ہے اس بھیانک میں ہماری کے فیلنے کے قصے کئی سالوں تک بار بار ہوتے رہیں صرف سولوی اور ستروی صدی میں ہی اس کے فیلاف کی لہریں قریب بارہ بار واپس آئیں ہمارے پاس ان سب کی جانکاری تو نہیں ہے پر اس کے سب سے زیادہ گھا تک فیلاف 1545 اور 1576 میں ہوئے تھے اور ہماری زیادہ تر جانکاری اس سمیے سے ہے اس کے لکشنوں کی جانکاری کا مکہ ستروت ہے 1576 میں میکسکو میں کام کرنے والے تین چکٹسکوں کی لکھائی ان کے نام تھے ڈاکٹر فرانسسکو آرنانڈیز ڈاکٹر الفونزو ڈی اناہوسو اور ڈاکٹر آہوسٹین فرفان ان تینوں نے اس مہاماری کا بھیانک جہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ساتھ ہی مریضوں کا اپچار بھی کیا تھا اور مردکوں کی لاشوں کی جانچ پر تال بھی کی تھے ڈاکٹر ہرنانڈیز کی لکھائی کے انسار پیڑیتوں کو بہت تیز بخار ہوتا تھا جو سنکرمت تھا اور زیادہ تر ماملوں میں گھاتک سے دھوتا تھا پیڑیت کی جیب سوکھی اور کالی ہوتی تھی اور انہیں بہت ہی زیادہ پیاس بھی لگ رہی ہوتی تھی کچھ پیڑیتوں کا موتر ہرے رنگ کا ہوتا تھا کچھ کا کالا اور کچھ کا پیلا مریضوں کے بلڈ پریشر میں بھی گراوٹ آ جاتی تھی پیڑیتوں کا پورا شریر پیلا پڑنے لگتا تھا ان کی آنکھیں بھی وہ ایک اسمنجس یا ڈیلیریم کی ستھی میں پڑ جاتے تھے اور انہیں دورے بھی پڑنے لگتے تھے ان کے ایک یا پھر دونوں کانوں کے پیچھے ایک سخت اور دردناک سوجن یا نوڈیولز یا پسچولز ہو جاتے تھے ساتھ ہی انہیں چھاتی اور پیٹ میں درد شریر میں کمپن بیچینی اور ڈیسنٹری یعنی پیٹ اور آنٹڑیوں کی انفلمیشن بھی شروع ہو جاتی تھی ان کی نسوں میں جو کھون تھا اس کا رنگ ہرا یا پیلا پڑنے لگتا تھا اور وہ گاڑا سا ہونے لگتا تھا یعنی اس کا بہاف کمزور ہونے لگتا تھا شریر کے کچھ حصے گلے سے لگتے تھے اور کان ناک مو اور شریر کے لگ بگ ہر چھدر سے کھون نکلنے لگتا تھا ہننینڈرز نے مردکو کی لاشوں پر جانچ پر تال بھی کی اور اس نے پایا کی لیور یعنی جگر کا آکار بڑا ہوا تھا سپلین اور فیم فڑے کالے پڑ کر گلے لگے تھے اور پیٹ بلکل سوکھا تھا اس نے یہ بھی پایا کہ مردکو کا دل بلکل کالا پڑ چکا تھا اور اس میں سے پہلے ایک پیڑے رنگا ترل پدارت نکلا اور پھر کھون جو کی بلکل ہی کالا پڑ چکا تھا ہرنینڈرز کہتا ہے کہ اگر پیڑتوں کی ناک سے نکلنے والے کھون پر صحیح سمیے پر کابو پالیا جاتا تھا اور اگر ڈیسنٹری کے مریضوں کو سمیے پر دبا مل جاتی تھی تو مریضوں کی جان بچ جاتی تھی وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس مہاماری کا شکار زیادہ تر یوہ لوگ ہو رہے تھے پورے لوگ کسی کارن اس سے سرکشت تھے اور اگر انہیں یہ بیماری ہوتی بھی تھی تو وہ جلد ہی ٹھیک ہو جاتے تھے ڈاکٹر اینو یوسو لکھتے ہیں کہ اس بیماری کے شروع ہو کر ختم ہونے میں صرف تین یا چار دن لگتے تھے اور دوسری تیسے دن تک ہی پیڑت پگلا سے جاتے تھے وہ پھر سے دہر آتا ہے کہ پیڑتوں کو اتیانت پیاس لگنے لگتی تھی اور کہتا ہے کہ ان کے کانوں کے پیچھے کی سوجن کئی بار اتنی بڑی ہو جاتی تھی کہ ان کی پوری کی پوری کردن یا آدھے چہرے پر فیل جاتی تھی لاشوں کی جانچ کے بعد وہ بھی کہتا ہے کہ لیور اور سپلین دونوں کا آکار بڑا ہوا تھا ڈاکٹر فرفان کی لکھائی بھی دونوں کی لکھائی سے میل کھاتی ہے انیس سروتوں میں کچھ اور لکھنوں کا ذکر بھی ہے جیسے شریر میں کمزوری بھوک کا مر جانا تیز سردرد اور ماسپینشیوں میں درد آتڑیوں میں کھون ہونے کے قارن کچھ مریضوں کے مل میں بھی کھون نکلتا تھا اس کے ساتھ کھون کی الٹیاں، چکرانہ، توجہ کے نیچے رکستراف یعنی ہیمورج اور ہونٹ، جننانگو یعنی جنیٹلز اور شریر کے کئی اور حصوں پر گھاو اس کے کچھ اور دردناک لکشن تھے شریر کے ساتھ ساتھ پیڑیتوں کی دماغی حالت پر بھی اثر پڑتا تھا کچھ لوگ عجیب سے آدھی بھیوشی کے حالت میں پڑ جاتے تھے اور کچھ لوگوں کو ایسی چیزیں دکھائی دینے لگتی تھی جو اصل میں تھی ہی نہیں یعنی انہیں حلوسینیشنز ہونے لگتی تھی ہمارے پاس کوکولیسلی کے بارے میں جو بھی تھوڑی بہت جانکاری ہے اسے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک تیزی سے فیلنے والی جان لے وہ بیماری تھی جو اچانک بینہ چہتابنی اپنے شکار کو پکڑ لیتی تھی ادھارن کے طور پر 1576 کے فیلاف کے دوران یہ اپریل سے جولائی کے مہینے تک بھی صرف مدھی میکسیکو میں میکسیکو سٹی کے آس پاس کی شیطر میں دکھائی دے رہی تھی پر ستمبر تک یہ اتر میں سونورا اور دکشن میں گواتیمالا تک پہنچ چکی تھی یعنی پورے کے پورے میکسیکو میں فیلنے کے لیے کوکولیسلی کو صرف چند ہفتے لگے کچھ ہی ہفتوں میں اس نے ہزاروں کلومیٹر کا رستہ تیہ کر لیا 1576 میں اس کا پرباب گرامین اور شہری علاقوں پر برابر پڑا چھوٹے شہروں میں قریب 20, 40 یا 50 لوگ روزانہ مر رہے تھے اور بڑے شہروں میں تو مردکوں کی سنکھیا اور بھی زیادہ تھی میں نے اپیسوڈ کی شروعات میں ذکر کیا تھا کہ اس اپیسوڈ میں بتائی گئی جانکاری کا ایک مکھیس تروت ہے روڈولفو آکنسوٹو اور ان کے ساتھیوں کی ریسرچ تو اب دیکھتے ہیں کی کوکولیسلی کے رہیسے کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں یاد رکھئے یہ فیلحال صرف ہائپوتیسس یعنی ویژیانک انوان ہے اور حقیقت کیا ہے وہ ابھی بھی چرچہ کا وشہ ہے تو آکنسوٹو کی ریسرچ کے انسار اس مہاماری کے بارے میں چار چیزیں دھیان دینے والی ہیں پہلا یہ مدی میکسیکو کی گھاٹیوں سے شروع ہو کر ایک لہر کی طرح باقی کے راشتر میں فیلی یہاں وشہ شگ یہ کہتے ہیں کہ بھوگولک طور پر اس بیماری کے فیلنے کا طریقہ انسان سے انسان کے بیچ فیلنے والی انسانکرامت نماریوں سے میل کھاتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بیماری چوہے جیسے کسی چھوٹے جانور جنہیں کرنٹا کے ایرورنٹ کہتے ہیں میں پناپ رہی تھی اور ان کی مدد سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں فیلی ہو دوسرا اس کے فیلاو میں موسم کی کوئی نہ کوئی بھومکہ تھی اس علاقے میں پیڑوں کے تنوں میں پائی جانے والی ویتاکار دھاریوں کی جانچ اس بات کی اور اشارہ کرتی ہے کہ جن جن سالوں میں کوکولیسلی فیلی ان سالوں میں بھاری بارش ہوئی تھی پر اس سے پہلے کے کچھ سالوں میں سوکھا پڑا تھا اور ستھی کافی خراب تھی اب اس سنبند کا کیا مہتو ہے یہ فیلال چرچہ کا مشہ ہے پر جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ممکن ہے کہ کوکولیسلی کا کٹانو ایک میزبان جانور کے شریر کے اندر اپنا جیون بتاتا تھا کچھ مشہ شگیوں کا ایسا ماننا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس جانور کی گتیویدیا موسم میں بدلاف کے کارن اس طرح سے پرہاوت ہوئی ہو کہ وہ انسانوں کی سمپرک میں پہلے سے زیادہ آنے لگے اور اس سے کوکولیسلی کو انسانوں کے بیچ فیلنے کا موقع مل گیا ہو تیسرا آٹیٹیوڈ اور کوکولیسلی کے بتیدر کے بیچ ساکر آتما کرشتہ پایا گیا ہے دوستو آٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ یا ستھان کی اچائی اور ساکر آتما کرشتے کا مطلب کہ جو جگہیں زیادہ اونچائی پر تھی وہاں زیادہ لوگ مارے گئے پہلے کی طرح اس رشتے کا کیا مہتو ہے ہم ٹھیک سے نہیں کہہ سکتے پر اونچی جگہوں پر اکثر تاپمان کم ہوتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی کٹانو یا جیو اس مہماری کا کارن تھا اس کا تھنڈے موسم سے کوئی زمباد نہ ہو اور چوتھی اور سب سے دلچسپ خاصیت یہ مہماری ویڈیشی سپینش جنسنکھیا کی طولنا میں میکسکو کے ستھانی جنسنکھیا کے لیے زیادہ گھا تک سے دھوئی مطلب یہ کہ یہ بیماری ایک جاتی کے لوگوں پر زیادہ حاوی ہوئی اکنسوٹو کے حساب سے اس اسمان پربحاف کے دو مکھے کارن ہو سکتے تھے یا تو سپینش لوگ اس بیماری سے کسی کارن سرکشت تھے یا پھر کوکولیچلی کے فیلاو کے طریقے میں کوئی ایسی بات تھی جو صرف ستھانیے لوگوں سے سمبت دیتی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہو رہی ہوں ہمارے پاس جو جانکاری ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سپینش جنسنکھیا واسطہ میں کسی کارن اس بیماری سے سرکشت تھی اب یہ قدرت ایمیونٹی تھی یا کوئی اور چیز یہ کہاں نہیں جا سکتا جب سپینش پہلی بار میکسکو آئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کئی سا گرامت بیماریاں لائے تھے جن کے پرتی ان کے خود کے پاس ایمیونٹی تھی میکسکو کے لوگوں کے پاس اسی کوئی ایمیونٹی نہیں تھی اور وہ بھاری ماترہ میں ان بیماریوں کے قارن مارے گئے لیکن اب اس بات کو کئی دشک بھی چکے تھے اگر کوکولیچلی یورپ سے آئی کوئی بیماری تھی تو جو لوگ سپین سے سیدھا آئے تھے یعنی جو سپین میں پلے بڑے تھے ان کے پاس کوکولیچلی کے خلاف ایمیونٹی ہو بھی سکتی تھی پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کے بچے جو میکسکو میں ہی پیدا ہوئے تھے ان کے پاس ایمیونٹی کہاں سے آئی وہ کیسے اور کیوں اس بیماری سے سرکشت رہے ویسے ایسا ہو سکتا ہے کہ سپینش اور میکسکن لوگوں کے بیچ انوانشک انتر ہونے کے قارن یہ بیماری ایک طرح کے لوگوں کے لیے زیادہ قطرناک تھی درباگیوش ہم فیلال اس ماملے میں کچھ بھی خاص نہیں کہہ سکتے کچھ مجھے شگ یہ مانتے ہیں کہ یہ سمبھو ہے کہ انوانشک کارنوں کے ساتھ ساتھ کوکولیچلی کے اس اصمان فیلاف کے آرطک اور سماجک کارن بھی تھے یہ سمیں میکسکو کے ستھانیے لوگوں کے لیے ایک پورا سمیں تھا امیر سپینش زمینداروں نے ستھانیے لوگوں کو لگ بگ اپنا گلام ہی بنا لیا تھا وہ ان سے دن رات کھیتوں میں اور اپنے گھروں میں محنت کرواتے تھے اور بدلے میں نہ انہیں ٹھیک سے کھانا ملتا تھا اور نہ پہننے کو کپڑے اوپر سے سپینش شاسن نے ستھانیے لوگوں کا پارم پر ایک رہن سہن کھیتی باڑی کھانا پینا سب بدل کر یورپ جیسا بنا دیا تھا اس سمیں کے اتحاسکار لکھتے ہیں کہ سپینش زمینداروں کے شوشن کے قارن ستھانیے لوگ بہت ہی گریب کوپوشت اور شارعرق طور پر کمزور ہو چکے تھے اور ہو سکتا ہے کہ ان سب کے قارن وہ اس بیماری کا شکار زیادہ آسانی سے بن گئے پر ایک بار پھر ہمارے پاس صرف ہائپوتیسز ہے یعنی ہم صرف انوان لگا سکتے ہیں فیلحال کچھ ثابت نہیں کر سکتے اب ایک مہتپون سوال کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوکولیچلی اصل میں تھی کیا بیماری پچھلے کئی سالوں میں وشششگیوں نے فرانے سمیں کی کئی سنگرامک بیماریاں پرستاوت کری ہیں جیسے پلیگ ٹائفاس ملیریا ایبولا انتھریکس یلو فیور انفلوینزا لیپٹو سپیروسز ہپٹائٹ اصادی پر کوکولیچلی کے لکشن ان میں سے کسی سے بھی اچھی طرح سے مل نہیں کھاتے تو اس لیے انہیں نظرانداز کیا جا سکتا ہے ایک اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی بیماریوں سے سپینش چکٹسک اچھے سے واقف تھے پر انہوں نے اپنی لکھائی میں کوکولیچلی کو ایک الگ نام دیا ہے یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ کوکولیچلی کوئی نئی بیماری تھی فیلحال زیادہ تر وشششگیوں مانتے ہیں کہ کوکولیچلی کسی طرح کا وائرل ہیموریجک فیور تھا اکورنسوٹو اور ان کے ساتھی بھی اسی دھارنا کا سمردن کرتے ہیں دوستو وائرل ہیموریجک فیور کوئی ایک بیماری نہیں ہے یہ ایک سادھارن نام ہے جو کئی الگ الگ وائرسز سے ہونے والی بیماریوں کو دیا گیا ہے ان بیماریوں کے لکشن کافی حد تک ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں اور ان میں اکثر شریر کے کئی الگ الگ انگ ایک ساتھ پربھاوت ہوتے ہیں وائرل ہیموریجک فیور کی شینی میں آنے والے کچھ بیماریاں جن کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا وہ ہیں ڈنگی فیور یلو فیور ٹک بون انسیفلائٹس اور ایبولا کوکولیسلی کے لکشن کئی الگ الگ وائرسزز کے کارن ہونے والے ہیموریجک فیورز کے لکشنوں سے میل کھاتے ہیں پر فی الحال کسی ایک امیدوار کو چڑنا نہ ممکن ہے مشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے جب آپ یہ سوچیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لکشنوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہو کیونکہ لوگ انہیں پہچان نہیں پائے اور ایسا تو نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور بیماری کے لکشنوں کو بھی کوکولیسلی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکولیسلی کے معاملے میں ہمارے پاس بہت سارے بکھرے ہوئے سراغ ہیں اور آدھی ادوری جانکاری جس کے کارن اس گتھی کو سجھانا کافی مشکل ہے حال ہی میں میکس بلیک انسٹیٹوٹ فور دہ سائنس آف ہیومن ہسٹری کے ویگیانیکوں نے ایک دلچسپ خوج کی انہیں کوکولیسلی سے سمبندد ایک پرانے قبرستان سے پائے گئے کنکالوں کی جانچ کے داران ایک بیکٹیریا کا ڈینے ملا ہے اس بیکٹیریا کا نام ہے سیلمونیلا انٹیرکا پیرٹائی فیسی یہ بیکٹیریا انٹیرک فیور یا ٹائفورڈ فیور نام کی بیماری فیلاتا ہے اور اس ویگیانیک سمہو کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا کوکولیسلی کا کارن ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آکونسوٹو بھی یہ مانتے ہیں کہ کوکولیسلی کے لکشن پوری طرح سے کسی وارل ہمرجک فیور سے مل نہیں کھاتے اور ایسی کئی بیکٹیریاں ہیں جن سے کوکولیسلی کے لکشن کچھ حد تک مل کھاتے ہیں تو اس نئی دھارنا کو بینہ ادھک جانچ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کوکولیسلی ایک خوفناک اور جان لیوہ بیماری تھی 1545 میں جب یہ پہلی بار فیلی تو اس نے میکسی کو کی لگ بگ اسی پردیشل ستھانی جنسنگیا کو ختم کر دیا تھا خالی میکسی کو کے مدھیم اسثت ویلی آف میکسی کو میں ہی قریب آٹھ لاگ لوگ مارے گئے ایک فرانسسکن ویدوان فری برنرڈینو ڈا ساون جس نے 1545 میں کوکولیسلی کا فیلاو اپنی آنکھوں تو قریب 20 لاکھ لوگ مارے گئے جو اس سمیں میکسی کو کی جنسنگیا کا قریب 45% حصہ تھا اور یہ تو صرف پہلے دو فیلاو کی آنکھڑی ہیں اس مہماری کی لہریں قریب اگلے 200 سال تک بار بار آتی رہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے آخر میں کتن لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہوگا اس نے اتنی بھاری ماترہ میں اسثانی لوگوں کو مار گرایا تھا کہ میکسی کو میں لوگوں کے جینے کا طریقہ ہی بدل گیا یہاں کے پراشین اور پارمپرک ریتی رواز پورانے لوگوں کے ساتھ گایا بھی ہو گئے اور ان کی جگہ لے لی نئے سپینش ریتی روازوں نے ہزار سال پرانی سبیتہ ایک رہیسے میں کے ٹانو کے قارن ایک ہی جھٹکے میں تحس نیس ہو گئی اب اپیسوٹ ختم کرنے سے پہلے سونوی صدی میں میکسی کو میں رہنے والے ایک اور فرانسسکا نتحاسکار فریہوان دیتور کے مادہ کے شبدوں میں 1576 کے میکسی کو سٹی کے فیلاف گورنن سن لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ 1576 میں ایک بڑی مہاماری میکسی کو کے ستھانیہ لوگوں کے بیچ فیل گئی یہ ان کے بیچ ایک سال سے بھی زیادہ کیلے رہی یہ اتنی بڑی تھی کہ اس نے پورے راشٹر کو لگ بک تباہ اور برباد کر بیا تھا یہ راشٹر جسے نیو سپین کہا جاتا تھا یہ بلکل کھالی ہو گیا انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اتنے لوگ مر چکے تھے یا ادمی حالت میں تھے کہ کسی میں شکتی نہیں تھی کہ پیڑتوں کی مدد کریں یا لاشوں کو دفنائیں بڑی شہروں میں بڑی بڑی ساموہ کبرے کھو دی گئی اور صبح سے لے کر شام تک پادریوں کا کام تھا ان میں لاشے ڈالنا ریتی ریوازوں کا پالن کرنے کا کسی کے پاس سمجھ رہی تھا یہ سب ڈیڑھ سال تک چلتا رہا اور مرنے والوں کی گنتی کرنا مشکل تھا شہروں اور محلوں میں پوچھتاج کر کے آخر میں پایا گیا کہ دو میلین یعنی بیس لاکھ لوگ مارے جا چکے تھے میں نے آپ کو تورکی مادہ کا بیان سنشیپ میں سنایا ہیں تو یہ اس کی اصل لکھائی سے ذرا سال اگئے کوکولیسلی کے بارے میں سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ 1545 میں یہ بھیانک مہاماری آئی کہاں سے تھی اور نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ 1815 میں یہ کہاں گائب ہو گئی ہم تو ٹھیک سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جان لیوہ مہاماری کہیں باہر سے آئی تھی یا اس کا جن میکسی کو کے اندر کہیں ہوا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آج بھی ہمارا انتظار کر رہی ہو تو یہ تھی میکسی کو کے کوکولیس کی اپیڈیمکس کی کہانی امید ہے اس میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا